ہائی گائز ویلکم ٹو سیزلنگ ٹی تو آج بات کرتے ہیں آمیر جہانگیر کی تو آمیر جہانگیر کون ہے یہ ہے شوہب ابراہیم اور سبا ابراہیم کے سگے ماما کا بیٹا یہ مہدہ میں رہتا ہے اور کافی ٹائم سے یہ جناب اور سپیشلی جناب سے کافی اپسٹ ہے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ جو شوہب ابراہیم کی دادی تھی وہ کافی پاورٹی کی کنڈیشن میں رہتی تھی مہدہ میں دوسروں کے گھر میں کام کرتی تھی جبکہ شوہب ابراہیم کی فیملی بہت پیسے بنا رہی تھی لیکن انہوں نے ان کا دھیان نہیں رکھا اور وہ کافی گریبی میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی جو کافی دکھ کی بات ہے اور شوہب ابراہیم کی فیملی کی طرف سے کوئی گیا بھی نہیں جبکہ یہ لوگ ایسا نہیں تھا کہ ان کی ڈیتھ کوویڈ کے ٹائم پر ہوئی تھی بٹ یہ لوگ ساری جگہ گھوم فیر رہے تھے ڈلا جاتے تھے پوری کی پوری فیملی سات اٹھ دس جنوں کی فیملی اور اس کے پاپا نے بھی کبھی چکر بھی نہیں کیا کہ ایسے ایسے دادی کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی پارٹیاں لگاتا چلتی رہی ان کے برڈے منتھ برڈے سیلیبریشن برڈے ویک اور ان کے یوٹیوب سیلیبریشنز چلتے رہے تو امیر جھانگیر کو اس بات سے پرابلوم ہے کہ انہوں نے دادی کی ڈیتھ پر کیوں نہیں آئے اور دادی کی ڈیتھ کا انہوں نے کیوں نہیں جکر کی اپنی یوٹیوب پر کیونکہ ہر بات کا ہاں پر اپنا سیلیبریشن دکھاتے ہیں تو بیسیکلی انہوں نے دادی کی ڈیتھ کے بارے میں کیوں نہیں بات کی اور دوسرا امیر جھانگیر کہتا ہے کہ یہ شوہب ابراہیم اور فیملی بہت جھوٹی ہے ایک اگزامپل انہوں نے دیا کہ جب وہ مہدہ آئے تھے تو شوہب کہتا ہے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے یہ ہمارے ہی کھیت ہیں بٹ امیر جھانگیر نے کہا کہ یہ کھیت ان کے نہیں تھے اور بھی ایسی کئی باتیں ہیں جو امیر جھانگیر کو پتا ہے اور اس سے لگتا ہے کہ شوہب ابراہیم پورا جھوٹ بول رہے ہیں اور پبلک کو بے کوف بنا رہے ہیں تو اس بات سے وہ ان سے ناراض رہتا ہے بٹ مین ناراض کی اس کی اسی وجہ سے کہ انہوں نے دادی کی ڈیتھ پہ وہاں سے کوئی کیوں نہیں آیا تو چلیے گائز میں امیر جھانگیر پہ ایک اور ویڈیو بنا رہے والی ہوں تو پلیز بنے رہیے لائک اور سبسکرائب میرے چینل تھنک یو ای نیڈ یا سپورٹ با بائی